تو نمسکار دوستو کیسے ہو آپ میں ہوں بکی پانڈے اور سواگت ہے آپ سب ہی کا آپ ہی کی یوٹیوب چینل اس پیچی ون منطرہ میں دوستو آپ لوگوں سے پلیج ایک ریکویشٹ ہے ہاتھ چوڑ کر بھینتی ہے یدی آپ ابھی نئے آئے ہیں ہماری فیملی کے ممبر نہیں بنے تو پلیج سب سے پہلے ویڈیو کی بھاونہوں میں کھو جائیں اس سے پہلے آپ ایک لائک کر دیجئے ویڈیو کو اور اگر ابھی تک ہماری فیملی کے ممبر نہیں بنے تو پلیج چینل کو سسکرائب کر کے یہ ویڈ آئیکن ضرور دبا دیجئے جسے ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیوکیشن آپ کو ترد مل جائے دوستو سسکرائب پلیج کر لیجئے دوستو جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی مہتپونڈ بک پر اس سمائے ہم چرچا کر رہے ہیں سات چیپٹر آلریڈی پورے ہج کے ہیں باقی کی بچے تین چیپٹر ہیں دوستو جیدی آپ نے ان ساتوں چیپٹر کو ابھی تک نہیں دیکھا ہے میس کیا ہے تو پلیج انہیں دیکھ لیجئے لنک ڈسکرائب نے بھی ہے دوستو چلیے آٹھویں چیپٹر کی طرف پرستان کرتے ہیں رچ ڈیڈ پور ڈیڈ ادھیائی آٹ باداؤں کو پار کرنا ایک بار لوگ ادھیان کر لیں اور ان میں پیسے کی سمجھ بھی آ جائی تو بھی آرثی کا زادی حاصل کرنے کے لیے انہیں کئی باداؤں اور عوردوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسے پانچ کارن ہے جن کے کارن پیسے کی سمجھ رکھنے والے لوگ اپنے سمپتی والے کولم کو زیادہ نہیں بڑھا پاتے سمپتی والا کولم جس میں بہت سارا کیشپ لوگاتا ہے سمپتی والا کولم جو انہیں اپنے سپنے کی زندگی جینے کا موقع دیتا ہے اور اپنے بل چکانے کے لیے ہر کام کرنے کی جھنجٹ سے مکتی دے سکتا ہے یہ پانچ کارن ہے نمبر ایک ڈر نمبر دو سنکیپن نمبر تین آلشش نمبر چیار بوری عادتیں اور نمبر پانچ ہے جد پیسہ کھونے کے ڈر سے پار پانا پیسے ویکتی سے نہیں ملا جسے پیسے کا نقصان اچھا لگتا ہو اور میری جندگی میں میں کبھی کسی امیر آدمی سے نہیں ملا جسے پیسے کا نقصان نہیں ہوا ہو پرانتو میں ایسے بہت سے گریب لوگوں سے ضرور ملا ہوں جنہوں نے ایک دمڑی بھی نہیں کھوئی ہے نمبر پیسے کے نقصان کا ڈر اصلی ہے یہ ہے ہر ویکتی کو ہوتا ہے امیروں کو بھی پرانتو سمجھا ڈر نہیں ہے سمجھا یہ ہے کہ آپ اس ڈر کا سامنا کس طرح سے کرتے ہیں پیسہ کھونے کے بعد ستیتھی سے کس طرح نبڑتے ہیں آپ ایسے بلتا کو کس طرح سے لیتے ہیں یہ ہے آپ کے جیون میں بہت مہتو پورن ہے یہ ہے جندگی میں کیول پیسے کے بارے میں ہی نہیں بلکہ ہر چیز کے بارے میں صحیح ہے ایک امیر ویکتی اور ایک گریب ویکتی میں مولبوت انتر یہ ہے ہوتا ہے کہ وہ اس پیسے سے کس طرح مقابلہ کرتے ہیں ڈرنے میں کوئی برائی نہیں ہے پیسے کے معاملے میں ڈر پوک ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہے آپ اب بھی امیر ہو سکتے ہیں ہم سبھی کچھ موقعوں پر بادور ہوتے ہیں اور کچھ موقعوں پر ڈر پوک میرے دوست کی پتنی ایک امرجنسی روم کی نرس ہے جب بھی وہے کھون دیکھتی ہے وہے تتپرتہ سے کام میں جڑ جاتی ہے جب بھی میں نویس کا جکر کرتا ہوں وہے بھاگ جاتی ہے جب میں کھون دیکھتا ہوں تو میں نہیں بھاگتا میں بے ہو سو جاتا ہوں میرے امیر ڈیڈی پیسے کے نقصان کے ڈر یا فوبیہ کو سمجھتے تھے کچھ لوگ سامپوں سے ڈرتے ہیں کچھ لوگ پیسہ گوانے سے ڈرتے ہیں دونوں ہی فوبیا ہے ان کا کہنا تھا پیسہ گوانے کے بارے میں ان کا سوزاویہ چھوٹی پنکتی تھی اگر آپ جوکھم سے گبراتے ہیں اور چنتہ کرتے ہیں تو جلدی شروع کر دیں اس لئے بینکے تب ہی بچت کی عادت ڈالنا چاہتی ہے جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں کم عمر میں شروع کرتے ہیں تو آپ کے لئے امیر ہونا جیادہ آسان ہوتا ہے میں اس بارے میں جیادہ وستار سے کچھ نہیں کہوں گا پرنتو بیس سال کی عمر میں بچت شروع کرنے والے اور تیس سال کی عمر میں بچت شروع کرنے والے لوگوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے بہت ہی بڑا فرق کہا جاتا ہے کہ ویسو کے عجوبوں میں سے ایک ہے چکروردی بیاج کی طاقت مینہٹن آئیلینڈ کی خرید دنیا کے مہانتم شودوں میں سے ایک مانی جاتی ہے نیو یارک کو چوویس ڈالر میں خرید آ گیا تھا پرنتو اگر اس چوویس ڈالر کو آٹھ فیس دی سالانے بیاج پر نیویس کر دیا جاتا تو وہی چوویس ڈالر انیس سو پیچانمے کے آنط تک اٹھائیس ٹریلین ڈالر سے جیدہ ہو گئی ہوتی مینہٹن کو انیس سو پیچانمے کی ریل اسٹیٹ کی قیمتوں پر دوبارہ خریدہ جا سکتا تھا اور اس کے بعد بھی اتنا پیسہ بچ جاتا کہ لاس انجلیس کا جیدہ تر حصہ خریدہ جا سکتا تھا میرا پڑوسی ایک بھلوں میں وہی کمپنی کو چھوڑ دے گا اور اس کے 401G ریٹائرمنٹ پلان میں چالیس لاکھ ڈالر جمع ہوں گے یہ ہے مکھے روپ سے اچھی گتی سے وکشید ہو رہے مچورپنڈ میں نویس کیے گئے ہیں جو بعد میں بونڈ اور گورنمنٹ سیکیورٹیز میں بدل لیے جائیں گے نوکری چھوڑتے سے میں اس کی عمر کیول 55 سال ہوگی اور اس کے پاس 3 لاکھ ڈالر سے جیدہ کی نسکریہ آئے ہوگی جو کی اس کے ویتن سے جیدہ ہوگی اگر آپ ہارنے سے ڈرتے ہیں یا جوکھم لینے سے ڈرتے ہیں تو بھی یہ کیا جا سکتا ہے پرنتو آپ کو جلد ہی اس کی شروعات کرنی ہوگی اور ایک ریٹائرمنٹ پلان تو بنانا ہی ہوگا اور آپ کو نویس کرنے سے پہلے ایک بھروسے مند فائننسیل پلانر کی سیوائیں لینی ہوگی پرنتو اگر آپ کے پاس سمیہ نہیں ہے یا آپ جلدی ریٹائر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح پیسے کھونے کے ڈر کا سامنا کرتے ہیں میرے گریب ڈیڈی نے کچھ نہیں کیا یا آپ جلدی ریٹائر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح پیسے کھونے کے ڈر کا سامنا کرتے ہیں میرے گریب ڈیڈی نے کچھ نہیں کیا وے کیول اس ویشے کو ٹالتے رہے اور اس بارے میں چرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے دوسری طرف میرے امیر ڈیڈی کا سو جاؤ تھا کہ میں ٹیکساس کے لوگوں کی طرح ہی مان سکتا رکھوں میں ٹیکساس اور وہاں کے لوگوں کو پسند کرتا ہوں ان کا کہنا تھا ٹیکساس میں ہر چیز بڑے بیمانے پر ہوتی ہے جب ٹیکساس کے لوگ جیتتے ہیں تو وہے بڑی جیت ہوتی ہے اور جب وہ ہارتے ہیں تو وہ ہار بھی عدبوت ہوتی ہے وہ ہارنا بھی پسند کرتے ہیں میں نے پوچھا میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی بھی ہارنا پسند نہیں کرتا مجھے خوش آرہ ہو عویقتی دکھا دو اور میں تمہیں بتا دوں گا کہ ہار ایسی ہوتی ہے امیر ڈیڈی نے کہا میں جوکھم پروشکار اور ایس والدہ کے بارے میں ٹیکساس کے لوگوں کے نظریے کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ جندگی کے بارے جیتے ہیں وہ یہاں کے جیدہ تر لوگوں کی طرح نہیں جیتے ہیں جو پیسے کے معاملے میں بلکل کاکروچ کی طرح ہوتے ہیں جب کوئی ان پر روشنی ڈالتا ہے تو کوکروچ گھبرا جاتے ہیں جب کرانے والا ان کی چلر میں اسے چوننی کم کر دیتا ہے تو وہ شور مچانے لگتے ہیں امیر ڈیڈی سمجھاتے رہی مجھے ٹیکساس کا نظریہ سب سے زیادہ پسند ہے جب وہ جیتے ہیں تو انہیں خود پر گرب ہوتا ہے اور جب وہ ہارتی ہیں تو وہ شیکھی بگارتی ہیں ٹیکساس میں ایک کہاوت ہے اگر آپ کو دیوالیا ہونا ہے تو بڑے پیوانے پر ہوا جائیں آپ دیوالیا ہو جائیں اس کی شیکھی نہیں بگاری جا سکتی یہاں پر زیادہ تر لوگ ہارنے سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کے لئے دیوالیا ہونے کے لئے دیوالیا ہونے کے لئے دیوالیا بھی نہیں ہوتا وہ مائک اور مجھے یہ ہے لگاتار بتایا کرتے تھے کہ آرثک ایس پلتا کا سب سے بڑا کارن یہ ہے ہوتا ہے کہ لوگ کھیل کو بہت زیادہ شرک شاتمک طریقے سے کھیلتے ہیں لوگ ہارنے سے اتنا زیادہ ڈرتے ہیں کہ وہ ہار جاتے ہیں یہ ہے ان کے شبگ تھے فرنٹ آرکینٹر نے جو ایک وقت کا مہان این ایف ایل کواٹر بینک تھا اسی بات کو دوسری طرح سے کہا ہے جیتنے کا مطلب ہے ہارنے سے نے ڈرنا میری اپنی زندگی میں میں نے یہ ہے پایا ہے کہ جیت امیسا ہار کے ٹھیک باد آتی ہے جب میں نے آخر کار موٹر سائیکل چلانا سیکھا تو اس سے پہلے میں کئی بار گیرہ میں آج تک کسی گولفر سے نہیں ملا ہوں جس نے کوئی گولف بال نے گم کی ہو میں آج تک ایسے پریمیوں سے بھی نہیں ملا ہوں جس کا دل نے ٹوٹا ہو اور میں آج تک کبھی ایسے امیر وقتی سے بھی نہیں ملا ہوں جس نے کبھی پیسہ نے کھویا ہو تو زیادہ تر لوگ آرثی گروپ سے اس لیے نہیں جیت پاتے کیونکہ انہیں امیر ہونے کی خوشی سے پیسہ کھونے کا درد کہیں زیادہ ہوتا ہے ٹیکساس میں ایک اور کا ہوت ہے ہر وقتی سورگ جانا چاہتا ہے پرنتو کوئی مرنا نہیں چاہتا اگرہ نہیں چاہتا جیدہ تر لوگ آمیر ہونے کا سپنا دیکھتے ہیں پرنتو پیسہ کھونے کے ویچار سے کامپ جاتے ہیں اس لیے وہ کبھی سورگ نہیں پہنچ پاتے آمیر ڈیڈی مائک اور مجھے ٹیکساس میں اپنی یاتراؤں کے بارے میں کہانیاں سنایا کرتے تھے اگر آپ واسطوں میں یائے سیکھنا چاہتے ہیں کہ جوکھیم کو ہار اور اے سپلتا کو کس طرح سے سنبھالا جائے تو سین انٹینیو جا کر علیمو کو دیکھو علیمو ان بادر لوگوں کی مہان کتھا ہے جن کے پاس سپلتا کی کوئی امید نہیں تھی پھر بھی یہ ہے جانتے ہوئے کہ انہوں نے لڑنے کا بھی کلپ چونا انہوں نے سمرپن کرنے کے بجائے مرنے کا بھی کلپ چونا یہ ہے پڑھنے کا بھیل پریرک کتھا ہے ویسے یہ ہے ایک دکھت سین نے ہار ہے وہ آخر کار ایسے پلوے وہ ہار گئے تو ٹیکساس کے لوگ کس طرح ایسے پلتا کا سامنا کرتے ہیں وہ اب بھی چلاتے ہیں علیمو کو یاد رکھو مائک اور میں نے یہ ہے کہانی کئی بار سنی جب وہ نروس ہوتے تھے تب وہ ہمیں یہ ہے کہانی سنایا کرتے تھے جب بھی وہ پریافت میں انت کر چکے ہوتے اور یا تو معاملہ صحیح ہو جاتا یا بگڑ جاتا تب وہ ہمیں یہ ہے کہانی سنایا کرتے تھے ہر بار جب وہ گلتی کرنے یا پیسہ گوانے سے ڈرتے تھے تب وہ ہمیں یہ ہے کہانی سنایا کرتے تھے اس سے انہیں طاقت ملتی تھی کیونکہ یہ ہے کہانی انہیں یاد دلاتی تھی کہ کس طرح پیسے کے نقصان کو آرتھک ویجئے میں بدلا جا سکتا ہے امیر ڈیڈی جانتے تھے کہ ایسے بلدہ انہیں جیدہ مضبوط اور جیدہ سمارٹ بنائے گی ایسا نہیں تھا کہ انہیں ہارنا پسند تھا یا وہ ہارنا چاہتے تھے وہ کیول اتنا جانتے تھے کہ وہ کون تھے اور وہ کس طرح ہار کا سامنا کریں گے وہ نقصان اٹھا لیں گے اور پھر اسے جیت میں بدل لیں گے یہی انہیں ایک ویجیتہ بناتا تھا اور دوسروں کو پراجت اسے انہیں جوکھم اٹھانے کے لیے سیما لاندنے کا ساحس ملتا تھا جبکہ باقی لوگ اس سیما کے پار نہیں چاپاتے تھے اس لئے میں ٹیکساس کے لوگوں کو اتنا پسند کرتا ہوں انہوں نے ایک بڑی اے سفلتہ کو لیا اور اسے پریٹنس تل کے روپ میں بدل لیا جس سے کروڑوں کی آمدنی ہو رہی ہے پرانتو ان کے سب سے ارثپورن سبد شاید یہ ہے ٹیکساس کے لوگ اپنی اے سفلتہوں کو دخناتے نہیں ہیں وہ ان سے پریڑنا لیتے ہیں وہ اپنی اے سفلتہوں کو لے کر انہیں ناروں میں بدل دیتے ہیں اے سفلتہ ٹیکساس کے لوگوں کو جیتنے کے لیے پریڑت کرتی ہے پرانتو یہ ہے فارمولا کے والد ٹیکساس کے لوگوں کا ہی فارمولا نہیں ہے یہ ہے سوی جیتنے والوں کا فارمولا ہے جیسا میں نے ابھی کہا موٹر سائیکل سے بار بار گرنا گاڑی چلانا سیکھنے کی پرکریا کا حصہ ہے مجھے یاد ہے کی کہ گرنے کے بعد مجھ میں گاڑی چلانا سیکھنے کے لیے جیدہ درد نشچے آ گیا تھا میرا درد نشچے گرنے سے کم نہیں ہوا تھا میں نے یہ بھی کہا کہ میں کبھی کسی ایسے گولفر سے نہیں ملا جس کی بال کبھی گھنے ہو کسی چوٹی کے پروفیسنل گولفر کے لیے بال کھونا یا ٹورنامیٹ ہارنا اسے جیادہ بہتر بننے کڑی میند کرنے اور جیادہ دھین کرنے کے لیے پریہ ریت کرتا ہے اس سے وہ جیادہ بہتر بنتے ہیں جیتنے والوں کے لیے ہار پریہنا دائک بن جاتی ہے ہارنے والوں کو ہار برباد کر دیتی ہے جون ڈی ریک فیلر کے شبدوں میں میں ہمیشہ ہر سنکٹ کو اوسر میں بدلنے کی کوشش کرتا تھا اور جاپانی امریکی ہونے کے ناتے میں بھی یہی کہہ سکتا ہوں کئی لوگ کہتے ہیں کہ پرل ہاربر امریکی گلتی تھی میں کہتا ہوں کہ یہ جاپانی گلتی تھی ٹورا 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 فلم میں ایک سنیمیت جاپانی ایڈمیرل خوشیاں منا رہے اپنے ادینستوں سے کہتا ہے مجھے ڈر ہے کہ ہم نے ایک سوتے ہوئے راکشس کو جگہ دیا ہے پرل ہاربر کو یاد کرو ایک نعرہ بن گیا یہ ہے امریکہ کی سب سے بڑی ہاروں میں سے ایک تھی پھر بھی اس کے کارن اوڑی طاقت کے روپ میں اوبر کر سامنے آیا اے سبلتہ جیتنے والوں کو پرنڈہ دیتی ہے اور اے سبلتہ ہارنے والوں کو برباد کر دیتی ہے یہ ہے جیتنے والوں کا سب سے بڑا رہشے اور ستر ہے یہ ہے وہے رہشے ہے جسے ہارنے والے نہیں جانتے جیتنے والوں کا مہانتم رہشے یہ ہے کہ اے سبلتہ جیتنے کی پرنڈہ دیتی ہے اس لئے انہیں ہار سے ڈر نہیں لگتا میں فرینک ٹارکینٹن کے شبدوں کو ایک بار پھر سے دورانا چاہتا ہوں جیتنے کا مطلب ہے ہار سے نہیں ڈرنا فرینک ٹارکینٹن جیسے لوگ ہارنے سے اس لئے نہیں ڈرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں وہ ہارنے سے نفرت کرتے ہیں اس لئے وہ جانتے ہیں کہ ہار کے اولوں نے بہتر بنانے کے لئے پریریت کر سکتی ہے ہارنے سے ڈرنے اور ہارنے سے نفرت کرنے میں بہت بڑا انتر ہوتا ہے جیدہ تر لوگ پیسہ گوانے سے اتنا ڈرتے ہیں کی وہ ہار جاتے ہیں وہ ڈپلیکس کے کارن ہی دیوالیا ہو جاتے ہیں جیدہ تر لوگ پیسہ گوانے سے اتنا ڈرتے ہیں کی وہ ہار جاتے ہیں وہ ڈپلیکس کے کارن ہی دیوالیا ہو جاتے ہیں آرثیق روپ سے وہ جیون میں بہت زیادہ سرکشات مکھیل کھیلتے ہیں اور بہت چھوٹے پیمانے پر کھیلتے ہیں وہ بڑے گھر اور بڑی کاریں تو خرید لیتے ہیں پر انتو وہ بڑے نیویس نہیں کرتے وہ ہے پرموک کارن جس کے کارن 90 فجدی امریکی جنتہ ایسے کے لیے سنگرس کرتی ہے یہ ہے کہ وہ ہار سے بچنے کے لیے کھیلتے ہیں وہ جیتنے کے لیے نہیں کھیلتے وہ اپنے فائننسیئر پلانر یا اکاؤنٹینٹس یا سٹوک پروکرس کے پاس جاتے ہیں اور ایک سنتولد پورٹ فولیو کھریت لیتے ہیں جیادہ تر کے پاس سیڈی کم آمدنی والے باؤنڈ میچل فنڈ اور بہت کم سٹوک میں بہت سا نگت جمع ہوتا ہے یہ ہے ایک سرکشت اور سمجھداری پورن پورٹ فولیو ہوتا ہے پرنطو یہ جیتنے والا پورٹ فولیو نہیں ہوتا یہ ہے اس ویکتی کا پورٹ فولیو ہوتا ہے جو ہار سے بچنے کے لیے کھیل رہا ہے مجھے غلط مت سمجھئے شاید یہ ستر فیض دی جنسنگیا سے بہتر پورٹ فولیو ہوتا ہے اور یہ ہے بیانک ہے کیونکہ پورٹ فولیو نئے ہونے سے بہتر ہے سرکشت پورٹ فولیو ہونا یہ ہے کسی ایسے ویکتی کے لیے بہت بڑیہ پورٹ فولیو ہوتا ہے جو سرکشا کو پسند کرتا ہے پرنطو سرکشت کھیل کھیلنے جس سے سفل نمیشک اپنا کھیل کھیلتے ہیں اگر آپ کے پاس کم پونجی ہے اور آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو پہلے تو کندریت ہو جائیں سنتولت نہیں اگر آپ کسی سفل ویکتی کو دیکھیں گے تو شروعات میں بھی سنتولت نہیں ہوتے سنتولت لوگ کہیں نہیں جا پاتے وہ ایک ہی جگہ پر بنے رہتے ہیں پرگتی کرنے کے لیے آپ کو پہلے اے سنتولت ہونا پڑتا ہے اسے دیکھنے کے لیے آپ اپنے چلنے کی پرگتی کو دیکھیں تھاماس ایڈیشن سنتولت نہیں تھے وہ کندریت تھے بل گیٹس سنتولت نہیں تھے وہ کندریت تھے ڈونالڈ ٹرم پ کندریت تھے جارج سوروز کندریت تھے جارج پیٹن نے اپنے ٹینکوں کو فیل آیا نہیں انہوں نے انہیں کندریت کیا اور جرمن پنگتی کے کمزور ٹھیکانوں کو اڑا ڈالا فرانسیسیوں نے میج نوٹ لائن میں اپنے سینیبل کو فیل آیا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا حادثہ ہوا تھا اگر آپ میں امیر ہونے کی اچھا ہے تو آپ کندریت کر لیں اپنے بہت سے انڈوں کو کیول کچھ باسکیٹس میں رکھ لیں وہیں نہ کریں جو امیر اور مدیورگیہ لوگ کرتے ہیں وہ بہت کم انڈوں کو بہت سی باسکیٹ میں رکھتے ہیں اگر آپ ہار سے نفرت کرتے ہیں تو سرکشت کھلیں اگر ہارنے سے آپ کمزور ہو جاتے ہیں تو سرکشت کھلیں سنتولیت نیویس کا راستہ چنیں اگر آپ کی عمر پچیس سال سے زیادہ ہے اور آپ جوکیم اٹھانے سے ڈرتے ہیں تو بدلے نہیں سرکشت کھلیں پرندو اس کی شروعات جلد کریں اپنے اگلے انڈے کو جلدی کو کمزور کس طرح اے سپلتا کا سامنا کروں گا اگر اے سپلتا سے آپ کو جیتنے کی پریڑنا ملتی ہے تو شاید آپ کو کوشش کرنا چاہیے پرندو کےول شاید اگر اے سپلتا آپ کو کمزور بنا دیتی ہے یا آپ پر مانشک تناؤ ڈالتی ہے اس بگڑے نواب کی طرح جو ہر بار کوئی چیز غلط ہونے پر مغتبان دائر کرنے کے لیے وکیل کو ڈھونکتا ہے تو سرکشت ہی کھیلیں اپنے دن کی نوکری کو بنائی رکھیں بونڈ یا میوچل فنڈ کھری دیں پرندو یاد رکھیں کہ ان میں بھی خطرہ ہوتا ہے حالانکہ تلناتمک روپ سے پہ زیادہ سرکشت ہوتے ہیں میں یہ سب اس لئے کہہ رہا ہوں اور ٹیکساس تتہا فرینک ٹارکینٹن کا جکر کر رہا ہوں کیونکہ سمپتی والے کالم کو بڑھانا آسان ہے یہ ہے ایک کم بودھی کا کھیل ہے اس میں بہت زیادہ شکشہ کی ضرورت نہیں ہے پانچویں ککشہ کا گنیت کا بیدیارتی بھی یہ کر سکتا ہے پرندو سمپتی والے کالم کو تیجی سے بڑھانا بہت زیادہ بودھی کا کھیل ہے اس میں ہمت دکشہ کی ضرورت نہیں ہے پانچویں ککشہ کا گنیت کا بیدیارتی بھی یہ کر سکتا ہے پرندو سمپتی والے کالم کو تیجی سے بڑھانا بہت زیادہ بودھی کا کھیل ہے اس میں ہمت دھیرز اور اے سبلتہ جیلنے کی طاقت کی ضرورت ہے ہارنے والے اے سبلتہ سے بستے ہیں جبکہ اے سبلتہ ہار کو جیت میں بھی بدل سکتی ہیں علیموں کو یاد رکھئے کارن نمبر دو سن کی پن سے پار پانا آسمان گر رہا ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس چھوٹے مرگے کی کہانی جانتے ہیں جو آسمان گرنے کے چیتاؤنی دیتا ہوا اپنے دڑبے میں دوڑ رہا تھا ہم اس طرح کے بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں پرندو ہم سب کے بیتر بھی ایک ایسا ہی چھوٹا مرگہ ہوتا ہے اور میں نے جیسے پہلے ہی کہا ہے سن کی وقتی دراصل چھوٹے مرگے کی طرح نہیں ہے ہم سبی میں ایک چھوٹا مرگہ ہوتا ہے جو تب اوبر کر سامنے آتا ہے جب ہمارے ویچاروں پر ڈر اور شنکہ حاوی ہو جاتی ہے ہم سبی کے من میں شنکہ آٹ نہیں ہوں میں پریابت اچھا نہیں ہوں اموک ویقتی مجھ سے بہتر ہے ہماری شنکہیں اکثر ہمیں نسکریہ کر دیتی ہیں ہم کیا ہوگا والا کھیل کھیلتے ہیں کیا ہوگا اگر میرے نیویس کے بعد ارثویہوستہ دھراسائی ہو جائی یا کیا ہوگا اگر میرا نیندرن کھو جائی اور میں پیسہ واپس نہ چکا سکوں کیا ہوگا اگر گھٹنائی میری یوجنہ کے حساب سے نئے ہو یا ہمارے کئیے سے دوست یا پریجن بھی ہو سکتے ہیں جو ہمیں اپنی کمزوریوں کو یاد دلا دے چاہے ہم نے ان کی سلا مانگی یا نہ مانگی ہو وہ اکثر کہتے ہیں تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو یا اگر یہ اتنا ہی بڑیہ ہوتا تو ہر کوئی ایسا کیوں نہیں کر رہا ہے یا یہ کبھی سفل ہو ہی نہیں سکتا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو شنکہ کے یہ تیر کئی بار اتنے تکھی ہوتے ہیں کہ ہم کام کرنا چالو ہی نہیں کر پاتے ہمارے دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے کئی بار ہم سو بھی نہیں پاتے رکشت چیزوں کے ساتھ ہی بنے رہتے ہیں اور اوثر ہمارے پاس سے ہو کر گزر جاتا ہے ہم جندگی کو اپنے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں اور ہم اپنے شریر میں جکڑن کے کارن بینہ ہلے ڈولے بیٹھے رہتے ہیں ہم نے اسے اپنے جندگیوں میں کبھی نہ کبھی اس طرح سے محسوس کیا ہوگا اور کئی لوگوں کے ساتھ یہ بہت بار ہوا ہوگا فائیڈیلیٹی میکلین میچل فنڈ کے پیٹر لینچ آسمان گرنے کی چیتاؤنیوں کو شور کہہ کر پکارتے ہیں اور ہم سبھی اسے سنتے ہیں شور یا تو ہمارے دماغ میں سنائی دیتا ہے یا پھر یا باہر سے آتا ہے پرائے دوستوں سے پریواروں سے سہیکرمیوں سے اور میڈیا سے لینچ 1950 کے دسک کے دوران کا ایک انوبہ بتاتے ہیں جب پرمانیوں یود کا خطرہ سماچار پتروں میں اتنا زیادہ پرچاریت کیا گیا تھا کہ لوگوں نے فالاؤٹ شیلٹر بنا لیے تھے اور اناز پانی کٹھا کرنا چالو کر دیا تھا اگر انہوں نے فالاؤٹ شیلٹر بنانے کے بجائے اس پیسے کو سمجھداری پوروک بازار میں نیویس کر دیا ہوتا تو شاید آج بھی آرتھک روپ سے آزاد ہوتے جب کچھ سال پہلے لاس انجلیس میں دنگے بڑھ کے تو سارے دیس میں بندوقوں کی بکری بڑھ گئی واسنگٹن راجے میں ایک بیکتی ہیمبرگ کے ماس کے کارن مر جاتا ہے اور ایریزونا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سبھی ریشتراؤں کو آدیش دیتا ہے کہ بیپ کو اچھی طرح سے پکایا جائے ایک دوائی کی کمپنی راستریا ٹی وی ویگیاپن میں لوگوں کو سردی ہوتے ہوئے دکھاتی ہے ویگیاپن فروری میں دکھایا جاتا ہے سردی سے گرست ہونے والوں کی سنکھیا بڑھ جاتی ہے اور اس دوائی کی بکری بھی جیدہ تر لوگ گریب ہوتے ہیں کیونکہ جب نیویس کی بات آتی ہے تو سنسار میں اے سے چھوٹے مرگوں کی سنکھیا بہت ہے جو یہ چلاتے ہوئے گھوم رہے ہیں آسمان گر رہا ہے آسمان گر رہا ہے اور چھوٹے مرگیں اس لئے پرباوی ہوتے ہیں کیونکہ ہم سبھی کے اندر ایک چھوٹا مرگہ ہوتا ہے ویناس کی اقوان اور بورے سمیہ کی کلپنا سے آپ کے من میں شنکہ اور ڈر پیدا نہیں ہو اس میں بہت زیادہ بادوری کی ضرورت ہوتی ہے 1922 میں میرا ریچرڈ نام کا دوست مجھ سے ملنے فینکس آیا وہ ہے سٹوک اور ریال اسٹیٹ میں ہمارے دوارہ کی یہ کام سے بہت پرباوی تھا فینکس میں ریال اسٹیٹ کی قیمتوں میں مندی چل رہی تھی ہم نے اس کے ساتھ دو دن گزارے اور اسے بتایا کہ کیسپ لو اور پونجی بڑھانے کے بہت بڑی اموکے ہیں میری پتنی اور میں ریال اسٹیٹ میں ایجنٹ نہیں ہے ہم وشد نبیسکے ہیں ایک ریزارٹ کمیلٹی میں ایک یونٹ تیہ کرنے کے بعد ہم نے ایک ایجنٹ سے بات کی جس نے اس دو پیر کو اس یونٹ کو بیس دیا دو بیڈروم کے لیے اس گھر کی قیمت کے اول بیالیس ہزار ڈالر تھی اسی طرح کے یونٹ اس سمیں پینسٹ ہزار میں بک رہے تھے اسے یہ بہت فائدے کا سوڈا لگا رومانچی تو ہو کر اس نے اسے خرید لیا اور بوشٹن لوٹ گیا دو سپتہ بات ایجنٹ نے ہمیں فون کیا کہ ہمارا دوست پیچھے ہم وشہ پر اپنے پڑوشی سے چرچا کی تھی اور اس کے پڑوشی نے اسے کہا تھا کہ یہ ایک برا سوڈا تھا کیونکہ وہ زیادہ مہنگے میں خرید رہا تھا نے کہا نہیں پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے اس کی صلاح کیوں مانی تو ریچرڈ سرکشات مک ہو گیا اور اس نے بس یہی کہا کہ وہ بڑی اچانس پر تال کرتا رہتا ہے فینکس میں ریال اسٹیٹ بازار کے دن پلٹے اور انیس سو چورانمے میں اس چھوٹے سے یونٹ کے ایک ہزار ڈالر پرتیمہ کرائیہ مل رہا تھا جاڑے کے پیک سیزن میں ڈھائی ہزار ڈالر پرتیمہ انیس سو پچانمے میں یونٹ کی قیمت بڑھ کر پچانمے ہزار ڈالر ہو گئی تھی ریچرڈ کو اتنا ہی کرنا تھا کہ وہ شروعات میں پانس ہزار ڈالر چکا دے اور چوہا دوڑ سے باہر نکلنے کی پرکریہ شروع ہو جاتی آج تک وہ کچھ نہیں کر پایا اور فینکس کے سودے جیسے موقع اب بھی موجود ہیں بس آپ کو انہیں کچھ زیادہ گوھر سے دیکھنا پڑے گا ریچرڈ کے پیچھے ہٹنے سے مجھے تاجوب نہیں ہوا تھا اسے خریددار کا پستاوہ کہا جاتا ہے اور یہ ہے ہم سب کو پروابید کرتا ہے یہی سنکائیں ہمیں لے ڈوبتی ہیں چھوٹا مرگا جیت جاتا ہے اور ہم آزادی کا موقع گواں دیتے ہیں دوسرے اُدھاڑن میں میں سیڈی کے بزائے ٹیکس لی این سرٹیفیکیشن میں اپنی سمپتی کا کچھ حصہ رکھتا ہوں میں اپنے پیسے پر سولہ فیزدی پرتیق ورس کماتا ہوں جو بینکوں دوارہ دیے جانے والے پانچ فیزدی سے نشط روپ سے کافی زیادہ ہے یہ پرمان پتر ریل اسٹیٹ دوارہ سرکشت ہوتے ہیں اور راجعہ کے قانون دوارہ سرکشت ہوتے ہیں جو نشط روپ سے جیدہ تر بینکوں سے جیدہ بہتر ہوتے ہیں جس آدار پر انہیں خریدا جاتا ہے وہ ہے بھی کافی سرکشت فارمولا ہے ان میں صرف ایک دکت یہ ہوتی ہے کہ انہیں بنایا نہیں جا سکتا تو میں انہیں دو سے سات سال کی سیڈی مان لے جس کے پاس پیسہ سیڈی میں رکھا ہوا ہے کہ میں اپنے پیسے کو اس طرح رکھتا ہوں تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ خطرناک ہے وہ مجھے بتاتے ہیں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں ان سے پوچھتا ہوں کہ انہیں یہ گیان کہاں سے ملا تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے دوست یا نویس کی پترکہ سے انہوں نے ایسا کبھی نہیں کیا اور وہ دوسری وقتی کو جو ایسا کر رہے ہیں یہ ہے بتا رہے ہیں کہ اسے ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے میں جس سب سے کم آمدنی کی امید کرتا ہوں وہ ہے سوڑہ فیسدی ہوتی ہے پرانتو جن لوگوں کے من میں شنکہ ہوتی ہے وہے کے وال پانچ فیسدی سے ہی سنتوست ہو جاتے ہیں شنکہ بہت مہنگی ثابت ہوتی ہے میرا ماننا ہے کہ یہی سندے اور سنکیپن زیادہ تر لوگوں کو گریب بنائی رکھتا ہے اور ان سے سرکشد کھیل کھلواتا ہے اصلی دنیا انتجار کر رہی ہے کہ آپ امیر بنیں کیول آپ کے سندے ہی آپ کو گریب بنائی ہوئے ہیں جیسا میں نے کہا چوہا دوڑ سے باہر نکلنا سکشہ کی ضرورت نہیں ہوتی پرانتو ان سودوں کے کارن زیادہ تر لوگ اسے باہر نہیں نکل پاتے سنکالوں لوگ کبھی نہیں جیت پاتے امیر ڈیڈی کا کہنا تھا شنکا اور ڈر کے کارن ویکتی سندے وادی بن جاتا ہے شنکالوں ویکتی آلوچنا کرتے ہیں جبکہ جیتنے والے لوگ ویشلیشن کرتے ہیں یہ ہے ان کی ایک اور پسندیدہ کاؤتی امیر ڈیڈی نے یہ اسپسٹ کیا کہ آلوچنا سے دماغ بند جاتا ہے جبکہ ویشلیشن سے آنکھیں کھل جاتی ہیں ویشلیشن سے جیتنے والے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آلوچک اندے ہیں اور وہ ان موقعوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو اور کسی کو نہیں دکھ رہی آئے اور دوسرے لوگ جن موقعوں کو نہیں دیکھ پاتے ہیں انہیں دیکھنے کی کشمتہ کسی بھی طرح کی سفلتہ کی کنجی ہے جو لوگ پیسے کی آزادی ڈھونڈ رہی ہیں ان کے لیے ریل اسٹیٹ نویس کا ایک دمدار طریقہ ہے یہ ہے نویس کا ایک عدبوت طریقہ ہے پرنتو جب بھی میں ریل اسٹیٹ کا جکر کرتا ہوں تو مجھے یہ سننے کو ملتا ہے میں ٹائلیٹ نہیں ستارنا چاہتا اسی کو پیٹر لینچ شور کہتے ہیں اسی کو میرے امیر ڈیڈی سنکالو لوگوں کے بہانے کہتے ہیں اے سے لوگ جو کیول آلوچنا کرتے ہیں ویشلیشن نہیں کرتے اے سے لوگ جن کے دماغ پر ان کی شنکاؤں اور ڈروں کا پردہ پڑاو رہتا ہے وہ اپنی آنکھیں نہیں کھولتے تو جب کوئی کہتا ہے میں ٹائلیٹ نہیں ستارنا چاہتا لگتا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو انہیں چاہیے ٹائلیٹ اس سے زیادہ مہتوپورن ہے میں چوہا دوڑ سے باہر نکلنے کے آزادی کے بارے میں بات کرتا ہوں اور ان کا پورا دھیان ٹائلیٹ پر لگا رہتا ہے اسی طرح کے ویچار زیادہ تر لوگوں کو قریب بنائی رکھتے ہیں وہ ویشلیشن کرنے کے بجائے آلوچنا کرتے ہیں میں نہیں کرنا چاہتا آپ کی سفلتا کی کونجی کو اپنے اندر سمائی رہتے ہیں امیر ڈیڈی کا کہنا تھا سنکی میں بھی ٹائلیٹ کی کونجی کو اپنے اندر سمائی رہتے ہیں امیر ڈیڈی کا کہنا تھا سنکی میں بھی ٹائلیٹ ٹھیک کرنے میں زیادہ روچی نہیں رکھتا اس لیے میں ایک پروپرٹی مینیجر کی تلاص کر لیتا ہوں جو ٹائلیٹ ٹھیک کرنے کا دھیان رکھتا ہے گھروں یا آپارٹمنٹ کو چلانے کے لیے ایک بڑی اپروپرٹی مینیجر کو ڈھونڈنے کے بعد میرا کیسٹ لوگ بڑھ جاتا ہے پرنطو اس سے بھی جیدہ مہتوپون یہ ہے کہ ایک بڑی اپروپرٹی مینیجر مجھے اور زیادہ ریال اسٹیٹ خریدنے کا موقع دیتا ہے کیونکہ مجھے ٹائلیٹ کا دھیان نہیں رکھنا پڑتا ایک بڑی اپروپرٹی مینیجر ریال اسٹیٹ میں سفلتا کی کونجی ہے میرے لیے ریال اسٹیٹ سے بھی جیدہ مہتوپون ہے ایک اچھا مینیجر کھوزنا پرائی کسی بڑی اپروپرٹی مینیجر کو اچھے سودے کے بارے میں پہلے سے پتا چل جاتا ہے جبکہ ریال اسٹیٹ ایجینٹ کو بعد میں پتا چلتا ہے جس کے کارن میں اور بھی جیدہ ملیوان ہو جاتے ہیں میں نہیں کرنا چاہتا کو سفلتا کی کونجی کہنے کے پیچھے امیر ڈیڈی کا یہی مطلب تھا چونکہ میں بھی ٹائلیٹ جو لوگ یہ کہنا چاری رکھتے ہیں میں ٹائلیٹ نہیں صدارنا جاتا وہ اکثر اس سکت نویس مادیم سے خود کو بنچت رکھتے ہیں ان کے لئے ٹائلیٹ ان کی آزادی سے جیدہ مہتوپون ہوتا ہے سٹوک مارکٹ میں میں اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتا ہوں میں اپنے پیسے نہیں گوانا چاہتا انہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں یا کوئی ویکتی پیسے گوانا پسند کرتے ہیں وہ صرف اس لئے پیسہ نہیں بنا پاتے کیونکہ وہ پیسہ گوانے کے لئے تیار نہیں ہوتے ویسلیشن کرنے کے بجائے وہ ایک اور سسکت نویس کے مادیم یعنی سٹوک مارکٹ کی طرف سے اپنے دماغ کو بند کر لیتے ہیں دسمبر 1996 میں میں اپنے ایک دوست کے ساتھ نزدیکی گیس ٹیشن کے پاس سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا اور انمان لگایا کہ تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی میرا دوست بہت چندہ کرتا رہتا ہے یا چھوٹا مرگا ہے اس کے حساب سے آسمان ہمیشہ گرنے والا ہوتا ہے اور اکثر آسمان اسی کے سر پر گرتا ہے اکثر آسمان اسی کے سر پر گرتا ہے جب ہم گھر پہنچے تو اس نے مجھے وہ تمام آنگڑے بتائے جو اگلے کچھ سالوں میں تیل کی قیمتیں کیوں بڑھیں گی یہ آنگڑے مجھے پہلے پتا نہیں تھے حالانکہ میں نے ورطمان آئیل کمپنی میں بہت سے شیئر خریدے تھے اس سوچنا کے عادار پر میں نے تتکال ایک نئی آئیل کمپنی کی کھوچ شروع کر دی جسے اس کے واسطیق ملے سے کم آنکہ گیا ہو مجھے ایسی آئیل کمپنی مل گئی جو تیل کے کچھ بنداروں کو کھوچنے والی تھی میرا بروکر اس نئی کمپنی کو لے کر خاصا رومانچت ہو گیا اور میں نے 65 سنٹ پرتی شیئر کی درس سے پندرہ آزار شیئر خرید لیے فروری 1997 میں میں اسی دوست کے ساتھ اسی گیس ٹیسن کے پاس سے گزر رہا تھا اور قیمت پرتی گیلن پندرہ فیسدی بڑھ چکی تھی ایک بار پھر چھوٹا مرگا چنتہ کرنے لگا اور شکایت کرنے لگا میں مسکر آیا کیونکہ جنوری 1997 میں اس چھوٹی آئیل کمپنی نے تیل کھوچ لیا تھا اور وہے پندرہ آزار شیئر اب بڑھ کر تین ڈالر پرتی شیئر ہو گئے تھے میں مسکر آیا اور شکایت کرنے لگا میں مسکر آیا کیونکہ جنوری 1997 میں اس چھوٹی آئیل کمپنی نے تیل کھوچ لیا تھا اور وہے پندرہ آزار شیئر اب بڑھ کر تین ڈالر پرتی شیئر ہو گئے تھے اور میرے دوست کے انسار گیس کی قیمتیں لگاتار بڑھتی رہی ویسلیشن کرنے کے بجائے یہ چھوٹے مرگے اپنے دیواک کو بند کر لیتے ہیں اگر زیادہ تر لوگ یہ ہے سمجھ لیں کہ سٹوک مارکٹ نویس میں سٹوپ کس طرح کام کرتے ہیں تو جیدہ تر لوگ ہار سے بچنے کے بارے میں اپنا دھیان نہیں لگائیں گے اور جیتنے کے لیے نویس کریں گے سٹوپ ایک کمپیوٹر نردیس ہے جو بہاو گرنے پر آپ کے شیئر کو اپنے آپ بیش دیتا ہے تاکہ آپ کا کم سے کم نقصان ہو اور آپ کو جیدہ ازیادہ فائدہ مل سکے جو لوگ ہارنے سے گبراتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے تو جب بھی میں لوگوں کو میں نہیں چاہتا پر دھیان کے اندریت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور وہ کیا چاہتے ہیں اس پر دھیان کے اندریت کرتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں آسمان گر رہا ہے اور ٹائلائٹ ٹوٹ رہے ہیں اس لیے وہ اپنی انچائی چیزوں سے بچتے ہیں پرنتو وہ اس کی بھاری قیمت چکاتے ہیں وہ جندگی سے جو چاہتے ہیں وہ ہے شاید انہیں کبھی نہیں مل پائی امیر ڈیڈی نے مجھے چھوٹے مرگے کو دیکھنے کا ایک طریقہ سو جایا وہی کرو جو کرنل سینڈرز نے کیا تھا 66 سال کی عمر میں ان کا بے افسائی چوپٹ ہو گیا تھا اور وہ اپنی سوشل سیکیورٹی کے چیک پر گزر بسر کر رہے تھے اتنا ہی نہیں وہ فرائیڈ چیکن کی اپنی ریسیپی کے ساتھ پورے دیس میں اسے بیچنے کی کوشش کر رہے تھے کسی کے ہاں کہنے سے پہلے اس ریسیپی کے لیے ایک ازار نو بار نہیں کہا گیا اور وہ اس عمر میں کروڑپتی بنے جس عمر میں لوگ کام چھوڑ کر آرام کرنا چاہتے ہیں وہ ایک بہتھور اور جدی ویکتی تھی امیر ڈیڈی ہارلے سینڈرز کے بارے میں کہا کرتے تھے جب بھی آپ شنکہ میں ہو اور تھوڑے ڈرے ہوئے ہو تو وہی کریں جو کرنل سینڈرز نے اپنے چھوٹے مرگے کے ساتھ کیا اسے فرائی کر لیں کارن نمبر تین آلس سے ویست لوگ اکثر بہت آلسی ہوتے ہیں ہم سبھی نے اس ویوشائی کی کارنی پڑی ہے جو پیزے کمانے کے لیے کڑی محنت کرتا ہے وہ اپنی پتنی اور بچوں کی سکھ سویدہ کے لیے کافی محنت کرتا ہے وہ آفیس میں بہت دیر تک کام کرتا ہے اور سپتہ اندھ میں بھی آفیس میں کام کو گھر لے آتا ہے ایک دن جب وہ گھر لوڑتا ہے تو اسے گھر سونا ملتا ہے اس کی پتنی اپنے بچوں کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے اسے پتہ تھا کہ اس کے اور اس کی پتنی کے بیچ میں مطبید ہیں پرنطو اس رشتے کو جیدہ مضبوط بنانے کے بجائے وہ کام میں ہی گست رہتا تھا نیراس ہو کر وہ اپنے کام کے پرتی لاپرواہ ہو جاتا ہے اور اس کے کام پر اتنا جیدہ اثر پڑتا ہے کہ اس کی نوکری چلی جاتی ہے میں بہودہ ایسے لوگوں سے ملتا ہوں جو اتنے ویست ہیں کہ انہیں اپنی سمپتی کی پرواہ کرنے کی بھی فکر نہیں ہے دونوں کا کارن ایک ہی ہے وہ ویست ہیں اور وہ ویست بنے رہنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ کسی چیز کا سامنا نہیں کرنا چاہتے انہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اندر سے وہ خود جانتے ہیں واسطہ میں اگر آپ انہیں یاد دلائیں تو وہ گصہ ہو جاتے ہیں اور چڑی جاتے ہیں اگر وہ نوکری میں یا بچوں کے ساتھ ویست نہیں ہے تو وہ ٹی وی دیکھنے مچھلی پکڑنے گولپ کھیلنے یا شوپنگ کرنے میں ویست ہوتے ہیں پرندو اندر سے وہ جانتے ہیں کہ وہ کسی مہتوپون چیز کا سامنا کرنے سے کترہ رہے ہیں یہ ہے آلشے کا سب سے عام روپ ہے یہاں آلشے کا مطلب ہے ویست بنے رہنا تو آلشے کا علاج کیا ہے جواب ہے تھوڑا سا لالچ ہم میں سے جڑا در لوگوں کا لالن پالن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ ہم لالچیا اچھا کو برا سمجھتے ہیں میری ماں کہا کرتی تھی لالچی لوگ برے لوگ ہوتے ہیں پرندو ہم میں سے ہر کوئی اچھی چیزیں نئی چیزیں رومانچک چیزیں آسل کرنا چاہتے ہیں تو اس اچھا کی باونہ کو کابو میں رکھنے کے لیے پرائی ماں باپ ایوریٹہ بھائی بہن بھی ہے یہ ہے میری ماں کی فیوریٹہ کا ہوتھی یا تم کیا خریدنا چاہتے ہو میرے ڈیڈی کی فیوریٹ کا وقت تھی تم ایسا سوچتے ہو جیسے ہمارے پاس بہت پیسہ ہے کیا تم سوچتے ہو کہ پیسہ پیڑوں پر لگتا ہے ہم امیر نہیں ہیں تم تو جانتے ہی ہو مجھ پر شبدوں کا تو اتنا اثر نہیں پڑا پرندو ان شبدوں میں گصہ اور اپراد بود کا جو سمیشن تھا اس کا مجھ پر بہت جارہ اثر پڑا یا اس کا ویبریت اپراد بود کا جال یہ ہے تھا میں تمہارے لیے یائے خرید کر اپنے جیون کا بلیدان دے رہا ہوں میں تمہارے لیے یائے اس لیے خرید رہا ہوں کیونکہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے ماں باپ نے مجھے خرید کر نہیں دیا تھا میرا ایک پڑوسی ہے جو پوری طرح دیوالیا ہے پرندو وہ اپنی کار کو اپنے گیریج میں پارک نہیں کر سکتا گیریج میں ان کے بچوں کے کھلوں نے بھرے پڑی ہیں ان بگڑے وے بچوں کو مو مانگی چیز مل جاتی ہے اس پڑوسی کے شبد ہیں میں نہیں چاہتا کہ انہیں کسی چیز کی کمی ہو میں نہیں چاہتا کہ انہیں کسی چیز کی کمی ہو اس نے ان کے کالیج کے لیے یا اپنے ریٹائرمنٹ کے لیے کچھ بھی الگ سے بجا کر نہیں رکھا ہے پرندو اس کے بچوں کو ہر کھلو نہ مل جاتا ہے اسے ڈاک میں ایک نیا کریڈٹ کارڈ ملا اور وہ اپنے بچوں کو گھومانے کے لیے لاس ویگاس لے گیا میں یہ اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں یہ اس کے مہان بلیدان کے شبد تھے امیر ڈیڈی اس واقعے سے چڑھتے تھے میں اسے نہیں خرید سکتا میرے اصلی گھر میں مجھے یہی واقعے اکثر سننے کو مل جاتا تھا اس کے بجائے امیر ڈیڈی چاہتے تھے کہ ان کے بچے یہ کہیں میں اسے کس طرح خرید سکتا ہوں ان کا ترک تھا کہ میں اسے نہیں خرید سکتا اس واقعے سے آپ اپنے دماغ کا دروازہ بند کر لیتے ہیں اسے اب اور زیادہ سوچنے کے جرور نہیں ہوتی میں اسے کس طرح خرید سکتا ہوں واقعے سے آپ کے دماغ کے دروازے کھل جاتے ہیں اس سے یہ ہے سوچنے پر دماغ مجبور ہوتا ہے اور جواب ڈھونٹا ہے پرنتو سب سے میتوپن بات تو یہ ہے کہ میں اسے نہیں خرید سکتا یہ ہے واقعہ جھوٹا ہوتا ہے اور انسان کی آتما یہ بات جانتی ہے انسان کی آتما بہت بہت طاقتور ہوتی ہے ان کا کہنا تھا یہ جانتی ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتی ہے جب ایک آل سی دماغ کہتا ہے کہ میں اسے نہیں خرید سکتا تو آپ کے بھی تریک یدھ چھٹ جاتا ہے آپ کی آتما گصہ ہو جاتی ہے اور آپ کے آل سی دماغ کو اپنے جھوٹ پر اڑے رہنا پڑتا ہے آتما چیکتی ہے چلو بھی ہم جم چل کر کسرت کرتے ہیں اور آل سی دماغ کہتا ہے پرنتو میں تھکا ہوا ہوں آج میں نے سچ مچ بہت کام کیا ہے یا انسان کی آتما کہتی ہے میں گریبی سے تھک گئی ہوں چلو اس دلدل سے نکلتے ہیں اور امیر بنتے ہیں اس پر آل سی دماغ کہتا ہے امیر لوگ لالچی ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جھنجٹ اور تکلیف بہت ہے یہ سرکشت نہیں ہے میرا پیسہ ڈوب سکتا ہے ویسے بھی میں بہت میں نام کرنا پڑے گا میرا باس کہہ رہا ہے کہ یہ کام سوبے تک پورا ہو جانا چاہیے میں اسے نہیں خرید سکتا یہ ہے واقعہ دکھ سے بھرا ہے اس سے لاچاری کی بھاؤنا آتی ہے جس سے نیراسہ اور اس کے بعد اوساد پیدا ہو جاتا ہے اس کے لیے ایک اور شبد ہے اُدھا سینتہ میں اسے کس طرح خرید سکتا ہوں واقعہ سے سمباؤناوں رومانچ اور سپنوں کی دنیا کھل جاتی ہے اس لیے میرے امیر ڈیڑی اس بات سے زیادہ چنتیت نہیں ہوتے تھے کہ آپ کیا خریدنا چاہتے ہیں پرنطو بھی یہ ہے جانتے تھے کہ میں اسے کس طرح خرید سکتا ہوں واقعہ سے ایک زیادہ مضبوط دماغ اور ایک زیادہ پرتیبہ سالی آتما کا نرمان ہوتا ہے اس لیے انہوں نے مائک یا مجھے شاید ہی کبھی کچھ دیا ہو اس کے بجائے بھی ہم سے کہتے تھے تم اسے کس طرح خرید سکتے ہو اور یہ ہے ہمارے کالیج کے بارے میں بھی صحیح تھا جسے ہم نے اپنے خرچے سے پورا کیا ہے وہے ہمیں لکشہ کو حاصل کرنا نہیں سکھا رہے تھے وہے تو ہمیں لکشہ کو حاصل کرنے کی پرکریہ کا گیاننے دے رہے تھے میری سمجھ میں آج سمجھا یہ ہے کہ کروڑوں لوگ اپنے لالچ کو لے کر اپراد بہت سے گرست ہیں یہ ہے ان کے بچپن سے بڑا پہ تک چلتا ہے وہ جندگی میں ملنے والی اچھی اچھی چیزیں چاہتے ہیں زیادہ تر لوگوں کے اوچیتن میں یہے وچار موجود رہتا ہے آپ کو یہے نہیں مل سکتی یا آپ اسے کبھی نہیں خرید پائیں گے جب میں نے چوہا دوڑ سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا تو میرے دماغ میں ایک سوال آیا میں کس طرح اس چوہا دوڑ سے باہر نکل سکتا ہوں تاکہ مجھے دوبارہ کام نہیں کرنا پڑے اور میرے دماغ میں جواب اور سجاوہ سامنے آگئی سب سے مشکل چیز تھی میرے اصلی ماتابتہ کی چیخ کہ ہم اسے نہیں خرید سکتے یا کیول اپنے بارے میں ہی مت سوچیں یا تم دوسروں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے اور اسی طرح کے شبد جو میرے لالچ کو دبانے کے لیے مجھ سے اپراد بوت بڑھتے تھے تو آپ کس طرح اپنے آلچ شیک سے جیت سکتے ہیں اس کا جواب ہے تھوڑے سے لالچ سے یہ ہے ڈبلو آئی آئی ایف ایم ریڈیو سٹیشن ہے جس کا پورا عرض ہے what is in it for me اس میں میرے لیے کیا ہے ویکتی کو بیٹھ کر پوچھنا چاہیے اگر میں سوست سیکسی اور آکر سکوں تو اس میں میرے لیے کیا ہے یا میرے جندگی کیسی ہوگی اگر مجھے پھر کبھی کام نہیں کرنا پڑے یا میں کیا کروں گا اگر مجھے منچاپ ایسا مل جائے اس تھوڑے سے لالچ کے بینا کچھ بہتر آسل کرنے کی اچھا کے بینا پرگتی نہیں ہو سکتی ہماری دنیا اس لیے ترقی کرتی جا رہی ہے کیونکہ ہم سبھی ایک بہتر جندگی جینا چاہتے ہیں ہم کچھ بہتر چاہتے ہیں اس لیے نئے آوشکار ہوتے ہیں ہم سکول جاتے ہیں اور مینت سے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم کچھ بہتر چاہتے ہیں اس لیے جب بھی آپ کسی ایسی چیز سے کترہ رہے ہیں جو آپ کے حساب سے آپ کو کرنا چاہیے پرانتو بہت زیادہ لالچ بھی اچھا نہیں ہوتا کیونکہ ہر چیز کی عطیب بری ہوتی ہے پرانتو وہے یاد رکھو جو وال سٹریٹ فلم میں مائیکل ڈکسل نے کہا تھا لالچ اچھا ہوتا ہے امیر ڈیڈی سے الگ طرح سے کہتے ہیں اپراد بود لالچ سے زیادہ برا ہوتا ہے کیونکہ اپراد بود کے قارن شریر میں سے آتما نکل جاتی ہے اور میرے لیے ایلینور روجویلٹ کی قاوت سب سے اچھی ہے وہی کرو جو تمہیں دل سے اچھا لگتا ہے کیونکہ تمہاری ہر بات میں آلوسنا ہوگی اگر تم کوئی کام کروگی تو بھی تمہاری آلوسنا ہوگی اور تم کوئی کام نہیں کروگے تو بھی تمہاری آلوسنا تو ہوگی ہی کارن نمبر چیار عادتیں ہمارے جندگی پر ہماری سکشہ سے زیادہ اثر ہماری عادتوں کا پڑتا ہے ارنالڈ سوارزنیگر کی فلم کانند دیکھنے کے بعد میرے ایک دوست نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا شریر سوارزنیگر جیسا ہو جیدا تر ساتھیوں نے سیمتی میں سیرہلا دیا میں نے تو یہ سنایا کہ ایک سمیہ وہی واسطوں میں دوبلا اور کمزور سا تھا دوسرے مطر نے جوڑا ہاں میں نے بھی سنایا ایک اور دوست نے کہا میں نے سنایا کہ وہ ہے ہر روز جم جاتا ہے اور اس نے وہاں کسرت کرنے کی عادت ڈال لی ہاں مجھے بھی لگتا ہے وہاں ایسا کرتا ہوگا سمو کے سنکالو یکتی نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ وہاں اسی طرح پیدا ہوا ہوگا اس کے علاوہ ہم ارنول کی باتیں ہی کیوں کر رہی ہیں چلو بی ار پی این یہ ایک ادھارن ہے کہ کس طرح سے عادتیں ویوار کو نینتریت کرتی ہیں مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک بار اپنے امیر ڈیڈی سے امیر لوگوں کی عادتوں کے بارے میں پوچھا تھا سیدھے جواب دینے کے بجائے وہ چاہتے تھے کہ اسے میں ادھارن سے سیکھوں امیر ڈیڈی نے پوچھا تمہارے ڈیڈی اپنے بلک کب چکاتے ہیں میں نے کہا ہر مہینے کے پہلی تاریک ہو کیا ان کے پاس کچھ باقی بچتا ہے انہوں نے پوچھا تھوڑا بہت میں نے کہا یہی ویہ خاص کارن ہے جس کے کارن انہیں سنگرس کرنا پڑتا ہے اور امیر ڈیڈی نے کہا ان کی عادتیں بری ہیں تمہارے ڈیڈی سب کو پہلے پیسے دیتے ہیں وہاں خود کو سب سے آخر میں پیسے دیتے ہیں اور ایسا بھی تبی کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ بچا ہوتا ہے سامانیہ طور پر ان کے پاس کچھ نہیں بچتا میں نے کہا پرنتو انہیں اپنے بل کا بگتان تو کرنا ہی ہوگا نہیں کیا آپ یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ انہیں اپنے بلز کا بگتان نہیں کرنا چاہیے بلکل نہیں امیر ڈیڈی نے کہا میں سمیہ پر اپنے بل چکانے میں پوری 23 سواس کرتا ہوں میں کیول خود کو سب سے پہلے پیسے دیتا ہوں سرکار کو پیسے دینے سے پہلے پرنتو تب کیا ہوگا جب آپ کے پاس پریابت پیسہ نہیں ہو میں نے پوچھا ایسی ستیتی میں آپ کیا کرتے ہیں میں یہی کرتا ہوں امیر ڈیڈی نے کہا میں خود کو سب سے کم پیسہ ہو میرے لیے سرکار سے زیادہ میتوکون ہے میرا سمپتی والا کھولم پرنتو کیا سرکار کے لوگ آپ کے پیچھے نہیں پڑتے میں نے کہا ہاں اگر میں انہیں بگتان نہ کروں تو امیر ڈیڈی نے کہا دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سرکار کو پیسہ نہیں دیا جائے میں کیول یہ ہے کہہ رہا ہوں کہ خود کو سب سے پہلے بگتان کیا جائے چاہے میرے پاس پیسہ کم ہی ہو پرنتو آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میں نے جواب دیا سوال کیسے کا نہیں ہے سوال کیوں کا ہے امیر ڈیڈی نے کہا اچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں پریرنا امیر ڈیڈی نے کہا اگر میں ان کا بگتان نہیں کروں تو کون زیادہ جوڑ سے سکائیت کرے گا میں یا میرے لیندار آپ کی بجائے آپ کے لیندار زیادہ جوڑ سے چلائیں گے میں نے سپسٹ بھی خلق کو چنتے ہوئے کہا اگر آپ خود کو پیسے نہیں دیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے تو اب تم دیکھ سکتے ہو کہ خود کو پیسے دینے کے بعد میرے پاس ٹیکس چکانے اور دوسرے لینداروں کو پیسے دینے کا اتنا زیادہ دباؤ ہوتا ہے کہ مجھے آمدنی کے دوسرے راستے کھوجنے ہی پڑتے ہیں پیسے چکانے کا دباؤ میری پریڈا بن جاتا ہے میں نے اترکت کام کیا ہے دوسری کمپنیاں شروع کی ہے سٹوک مارکٹ میں شیئر خریدے اور بیچے ہیں ہر طرح کے کام صرف اس لیے کیے ہیں تاکہ یہ لوگ مجھ پر نیچے لائیں اس دباؤ کے کارن میں نے زیادہ کڑھی محنت کی ہے اور میں زیادہ سوچنے پر مضبور ہوں کل ملا کر اس نے مجھے پیسے کے معاملے میں زیادہ سمارٹ اور پھورتلہ بنا دیا ہے اگر میں خود کو سب سے آخر میں پیسے دیتا تو مجھ پر کوئی دباؤ نہیں پڑتا پرنتو میرے پاس کبھی پیسہ بھی نہیں ہوتا تو سرکار یا دوسرے لوگوں کو پیسے چکانے کا دباؤ آپ کی پریڑنا بن جاتا ہے بلکل ٹھیک امیر ڈیڈی نے کہا دیکھو سرکاری پیسہ وصولنے والے لوگ بہت ڈراؤنے ہوتے ہیں ویسے سامانے طور پر پیسہ وصولنے والے لوگ ڈراؤنے ہی ہوتے ہیں جیادہ تر لوگ ان سے ڈر جاتے ہیں وہ ان لوگوں کو پیسہ دے دیتے ہیں اور خود کو کبھی پیسہ نہیں دیتے تم نے اس چھانوے پاؤنڈ کے کمزوری بیکتی کی کہانی تو سنی ہی ہوگی جس کے چہرے پر لوگ بالو اُسالتے ہیں میں نے سیر ہلایا میں نے کامکس میں ویٹ لفٹنگ اور باڈی بیلڈنگ کے بارے میں دیا گیا یہ بھی گیاپن دیکھا ہے تو جیادہ تر لوگ ان ڈراؤنے پیسے وصولنے والوں کو اپنے چہرے پر بالو اُسالنے دیتے ہیں میں نے ڈراؤنے لینداروں کے ڈر کو خود کو زیادہ مضبوط بنانے کے لیے استعمال کیا ہے باقی لوگ زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں خود کو یہ سوچنے کے لیے مضبور کرنا کہ اتریکت دھند کہاں سے آئے گا جم جانے کی طرح ہے اور وہاں بزن اٹھانے کی طرح ہے میں اپنے دماغ کی ماسپیشیوں سے جتنا کام کرتا ہوں میں اتنا ہی جیادہ مضبوط ہوتا جاتا ہوں اب میں ان ڈراؤنے لینداروں سے جرہ بھی نہیں ڈرتا ہوں مجھے امیر ڈیڈی کی باتیں پسند آ رہی تھی تو اگر میں پہلے خود کو پیسے دیتا ہوں یا بلکل بھی پیسے نہیں دیتا ہوں تو میں کمزور ہو جاتا ہوں اس لئے باس، مینیجر، ٹیکس وصولنے والے بل چکانے والے اور مکان مالک جیسے لوگ مجھے جندگی بر ادھر ادھر ٹھوکر مارتے رہیں گے صرف اس لئے کیونکہ پیسے کے بارے میں میری یادتیں اچھی نہیں ہیں امیر ڈیڈی نے سیرے لیا چھانمیں پاؤنڈ کے کمزور بکتی کی طرح کارنہ نمبر پانچ جد جد یا ہٹ درمیتہ اہنکار اور اگیاں کا پلہ چلہ روپ ہے جو میں جانتا ہوں اس سے پیسہ آتا ہے جو میں نہیں جانتا اس کے قارن میں پیسہ کھوتا ہوں ہر بار جب میں نے جد کی ہے میں نے پیسہ گوایا ہے وہ ہے اس لئے کیونکہ جب میں جد کرتا ہوں تو میں دراصل یہ بروسہ کرتا ہوں کہ جو میں نہیں جانتا وہ ہے میتوپون نہیں ہے امیر ڈیڈی مجھے اکثر پتایا کرتے تھے میں نے پایا ہے کہ کئی لوگ جد کا پریوگ اپنا اگیاں چھپانے کے لئے بھی کرتے ہیں جب میں فائننسیل سٹیٹمنٹ پر لے کھا پالوں یا نیویس کو اتایا کرتے تھے میں نے پایا ہے کہ کئی لوگ جد کا پریوگ اپنا اگیاں چھپانے کے لئے بھی کرتے ہیں جب میں فائننسیل سٹیٹمنٹ پر لے کھا پالوں یا نیویس کو سے چرچہ کرتا ہوں تو اس اکثر ہوتا ہے وہ چرچہ میں اپنی جد کے ایک آدار پر جیتنا چاہتے ہیں میں سمجھ جاتا ہوں کہ جس مدے پر بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں انہیں پریابد گیان نہیں ہے وہ جھٹ نہیں بول رہی ہوتے ہیں پرنتو وہ سچ بھی نہیں بول رہی ہوتے ہیں دھن، فائنانس اور نویس کی دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہیں پیسے کے ادھوگ میں جیازہ تر لوگ سیکنڈ ہینڈ کار کے سیلزمن کی طرح ویوار کرتے ہیں جب آپ جانتے ہو کہ آپ کسی ویشے میں اجیانی ہیں تو اس کشیتر میں کسی ویشے سگیہ کو ڈھونڈ کر یا اس ویشے پر کوئی اچھی پوستک پڑھ کر اپنا گیان بڑھانا شروع کر دیں دھنیواد آئیے چلتے ہیں ادھائی نو کی طرف جو ہے شروع کرنا آپ کا دن شب ہو